ہمیں کچھ اور فارمولیز بھی دھان میں رکھنے ہوگے یہ فارمولیز تم پڑ چکے ہو جیسے سائن آب پائے بائی ٹو مائنس ثیٹا ہو جاتا ہے کس ثیٹا کس آب پائے بائی ٹو مائنس ثیٹا ایز سائن ثیٹا اس کے بعد ٹین آب پائے بائی ٹو مائنس ثیٹا یعنی کٹ ثیٹا نیکسٹ ون ایز کٹ آب پائے بائی ٹو مائنس ثیٹا ایکوال ٹو ہوتا ہے ٹین ثیٹا دین سیک پائے بائی ٹو مائنس ثیٹا یعنی کسک ثیٹا اسی طرح سے کسک پائے بائی ٹو مائنس ثیٹا ایکوال ٹو ہوتا ہے سیک ثیٹا یہ وہ فارمولے ہے جو ہمیں پروبلم سال کرتے سمجھ یوٹلائز کرنے ہیں اگر کلی کس کی ٹرم دی گئی ہے کس کی ٹرم دی گئی ہے اس کو سائن میں اس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں سائن کے ٹرم کو اس طرح سے کس میں کنورٹ کر سکتے ہیں کٹ کو ٹین میں کنورٹ کر سکتے ہیں ٹین کو کٹ میں کسک کو سیک میں اور سیک کو کسک میں تو یہ کنورٹ شن فارمولے اس کے بعد آپ لوگ کو ہاف اینگل فارمولے پتہ ہوگا جیسے 1 مائنس کس 2 ثیٹا ایکوال ٹو ہوتا ہے 2 سائن سکوئر ثیٹا اس کو ہاف اینگل فارمولے اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر اینگل 2 ثیٹا ہے اور اس کے آدھا اینگل یہاں بچا ہے 2 ثیٹا کا ہاف ہوتا ہے ثیٹا اس لئے یہ کہلائے گا ہاف اینگل فارمولے دو ہے اس لئے فارمولے لکھتے ہیں ویسے ہی 1 پلس کس 2 ثیٹا کا فارمولا ہوگا 2 انٹو سکوئر ثیٹا یہ دونوں کہلائے گے ہاف اینگل فارمولے یہ فارمولے بھی ہمیں پرابلم سال کرتے سمیں یوٹیلائز کر لے ہیں تو اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ پرابلم یہ فارمولے پر بیسٹ پرابلم سامسال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے پرابلم دیا ہے فرسٹ سائن این ورس آف کس اکس پہلے سٹیپ میں ہم اسے why کنسیڈر کر لے گے y equal to سائن این ورس آف کس اکس اگر ہمیں یاد ہے تو سائن انورس سائن ثیٹا اگر ہوگا تو اس کا آنسر ثیٹا آتا ہے اس کا مطلب اگر یہاں سائن انورس ہے تو یہاں سائن کی ٹر ہونا چاہیے اسی لیے کاس کو سائن میں کنورٹ کرنے کا فارمولا using کاس ثیٹا ایک بولٹ ہوتا ہے سائن آف پائے بائے ٹو مائنس ثیٹا تو اس کے کارنٹ یا اس فارمولے کا یوز کرنے پر ثیٹا کے جگہ ہمارے پاس ایکس ہے تو یہاں ہو جائے گا y ایک بولٹو سائن انورس آف سائن آف پائے بائے ٹو مائنس ایکس ٹھیک اب یہاں فارمولا بنتا ہے سائن انورس آف سائن ثیٹا جس کا آنسر ثیٹا آتا ہے تو وہ فارمولا یوز کر لیتے ہیں using سائن انورس آف سائن ثیٹا ایک بولٹو ثیٹا تو اس کا آنسر آ جائے گا پائے بائے ٹو مائنس ایکس اور اب لاسٹ میں differentiate with respect to x کرتے ہیں تو dy by dx equal to dy by dx of π by 2 minus x dy by dx of π by 2 کیونکہ π by 2 constant ہے اس کا derivative 0 minus derivative of x آ جائے گا 1 تو اس کا پورا answer آ جائے گا minus 1 تو اس طرح سے y equal to sin inverse of cos x اس کا derivative لینے سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے cos کا conversion sin میں کرنے کا یہ formula utilize کیا تو cos theta equal to sin pi by 2 minus theta ہوتا ہے اس لئے cos x equal to sin pi by 2 minus x پھر sin inverse of sin theta equal to theta ہوتا یہ formula use کیا تو اس کا answer آ جائے گا یہ term کا pi by 2 minus x اور بعد میں اس کا derivative لینے پر answer آ گیا ہے minus 1 next problem ہے y equal to tan inverse of cot of x square again ہمیں پتا ہے کہ tan inverse of tan theta equal to theta ہوتا اس کا مطلب یہ term tan کی ہونا چاہیے تھی اس کا مطلب مجھے formula use کرنا پڑے گا cos theta equal to tan of pi by 2 minus theta تو cos of x square کا formula بنے گا tan of pi by 2 minus x square تو ہم لکھ سکتے ہیں y equal to tan inverse of tan of pi by 2 minus x square then tan inverse of tan theta equal to theta ہوتا ہے so using tan inverse of tan theta equal to theta تو you will get y equal to pi by 2 minus x square اور اب اس کا derivative لے لیتے ہیں so differentiate with respect to x کرنے پر ملے گا dy by dx equal to dy by dx of pi by 2 minus x square کیونکہ pi by 2 constant ہے تو dy by dx of pi by 2 0 minus d by dx of x square ہو جائے گا 2x تو ultimately اس کا آنسر آئے گا minus 2x اس طرح سے y equal to tan inverse of cot of x square کا آنسر آئے گا minus 2x کچھ ایسے ہی problem تم لوگ بھی کر کے دیکھ سکتے ہو جیسے کہ y equal to سکھئے گا cosik nine x سکھ y equal to سائن آف سائن آف 11x the next is y equal to سائن آف x square تو ابھی اس کے پہلے جو ہم نے دو پرابلمز دیکھے ہے اس بیسز پر تم یہ پرابلمز کو سال کر کے دیکھ سکتے ہیں اب سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے ایمپورٹنٹ پرابلمز جو جنرلی ایکزام میں آتے ہیں یہ بیسک پرابلمز تھے اب وہ ایمپورٹنٹ پرابلمز جو جنرلی ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں جیسے کہ y equal to cos inverse of root of 1 plus cos x upon 2 تو ہم کو پرابلم کی ہنٹ ملتی ہے یہاں سے یہاں cos inverse of cos theta رہا تو theta ہوتا ہے اس کا مطلب مجھے یہاں پر کچھ adjustment کر کے یا کچھ formula apply کر کے اس کا conversion cos میں کرنا ہوگا اگر وہ cos میں convert نہیں ہوتا ہے تو sin میں کرے گے کیونکہ sin کو بھی cos میں convert کر سکتے ہیں تو using 1 plus cos theta equal to 2 into cos square theta by 2 ابھی ہم نے formula دیکھا تھا 1 plus cos 2 theta تھا یہاں 2 theta تھا تو یہاں theta آگیا تھا پھر یہاں theta ہے تو اس کا آدھا کیا ہوگا theta by 2 this is another half angle formula وہ یہاں put کرتے ہے تو y equal to cos inverse bracket میں root of 1 plus cos x کے جگہ 2 into cos square of x by 2 and upon میں یہ 2 as it is یہ 2 اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا next step میں ملے y equal to cos inverse of root of اس کو میں لکھ سکتا ہوں cos of x by 2 whole square اور کیونکہ یہ square ہے اور یہاں root ہے تو square اور root نکل جائے گا تو y equal to cos inverse of cos of x by 2 اور اب ہم یہ formula use کر سکتے using cos inverse of cos theta equal to theta so therefore y ki value x by 2 cos inverse of cos x by 2 and finally differentiate with respect to x کر لیا to dy by dx ki value 1 by 2 constant and d by dx of x derivative of x ہوتا ہے 1 تو اس کا answer آجائے 1 by 2 تو اس طرح سے y equal to cos inverse of root of 1 plus cos x upon 2 اس کا answer آگیا 1 by 2 اب اس سے ملتا جولتا problem ہے plus کی جگہ اگر یہاں minus رہا تو بھی ہمیں solve کرتے آرہا چلئے second problem ایسا ہے y equal to cos inverse of 1 minus cos x upon 2 تو again cos inverse of cos theta equal to theta ہوتا تو اس کا conversion cos میں ہونا چاہیے لیکن اگر cos میں نہیں کر سکتے تو sin میں کرنا چاہیے 1 minus cos theta equal to 2 into sin square theta by 2 to تو یہاں مل جائے گا cos inverse of bracket میں root of 2 into sin square x by 2 upon 2 2 to cancel y equal to cos inverse of root of اسے میں لکھ سکتا ہوں sin of x by 2 the whole square square اور root cancel کے next step میں ہم بچے گا y equal to cos inverse of sin of x by 2 right اب آگے یہاں cos inverse ہے تو یہاں cos کی term ہونا چاہیے مطلب مجھے sin کو cos میں convert کرنا ہے تو using sin theta equal to cos of pi by 2 minus theta تو you will get y equal to cos inverse of cos of pi by 2 minus x by 2 پھر ایک result use ہوگا using result ہم نے use کیا ہے cos inverse of cos theta equal to theta تو اس کا answer ملے گا y equal to pi by 2 minus x by 2 1 plus cos x upon 2 वाला भी problem बता दिया फिर 1 minus cos x upon 2 वाला भी problem बता दिया है तो अब ये problems तुमको solve करते आने चाहिए अब next two problems तुमको दे रहा हूँ जो तुमको करके देखने का conversion करने का फिर यहा पे sine inverse of cos x by 2 मिलेगा और sine inverse of cos x by 2 मिल रहा है तो फिर cos का conversion कर लेगे sine में cos theta equal to sin pi by 2 minus theta और फिर उसको solve कर लेगे ठीक तो 2 फिर आगे मिलेगा y equal to sine inverse of sine off pi by 2 minus x by 2 और solve करने के बाद dy by dx की value मिलना चाहिए 1 by 2 तो बीच में के जो blank places है वो steps आप लोगों को करके देखनी है ऐसे ही दूसरा प्राब्लिम रहेगा y equal to cos inverse root of sine inverse root of 1 minus cos upon 2 तो root of 1 minus cos 1 minus cos cos का formula उमको पता है वो है 2 sin square x by 2 ठीक तो यहाँ पूट करके जब solve करेगे तो solve करने के बाद तुमको कुछ step के बाद मिलेगा y equal to sign inverse of sign of x by 2 तो इसका answer आजाएगा x by 2 और इसका derivative हमें मिल जाएगा 1 by 2 तो यह problems तुम लोगों को solve करके देखने है complete करने का मैंने कुछ steps बता जिया उसकी of 1 plus cos 3x upon 2 1 plus cos theta का formula 2 cos square theta by 2 theta के जगा 3x है 3x के half होगा 3x by 2 तो you will get y equal 2 sin inverse root of 2 into cos square of 3x by 2 और अपन में आएगा 2 ये 2 to cancel cos square 3x by 2 कुल स्कूर root और square जोनो निकल जाएगे you will get sine inverse of cos of 3x by 2 फिर formula using cos theta equal to sine of pi by 2 minus theta तो में मिलेगा y equal to sine inverse of sine of pi by 2 minus 3x by 2 उसके बाद एक और formula use कर लेगे कुन सा formula आएगा फिर using sin inverse of sin theta equal to theta तो y की value मिलेगी pi था बाड़ क pum पिलेगी कुई पिलेगी क्हो موسیقا موسیقا موسیقا